ہم سے علچتے ہیں ابھی تو کربلا کا آخری میدان باقی ہے کچھ دیر کی خموشی ہے پھر شور آئے گا آج کا وقت ہے کل ہمارا دور آئے گا مفتی سلمان ازہری کا یہ بیان وائرل ہے اس بیان میں دھمکی ہے یا اکسانے کی کوشش ہے یا تناو پیدا کرنے کی منشاہ ہے ان سارے سوالوں کا جباب تو اب مفتی سلمان ازہری کو پولیس کی پوچھتاچ میں دینا ہے لیکن اس وقت دیش کے کچھ علاقوں میں جو حالات بنے ہیں اور اس کی وجہ سے پولیس اور پرشاسل کے لیے سردھر ضرور پیدا ہو گیا ہے آخر کون ہے مفتی سلمان ازہری اور انہوں نے ایسا کیا بیان دیا جس پر نہ صرف ایفوائی آردھر جوئے بلکہ مفتی سلمان ازہری کے سمرتھک بھی سڑکوں پر اتر ہے آخر کیوں پولیس کو لاتھی چارج کرنا پڑا کیا وجہ ہے کہ ہیدھر آبادی پارٹی کے نیتا پولیس تھانے میں نظر آنے لگے ہیں ان سبھی سوالوں کا جواب ہم آپ کو دینے والے ہیں کیا واقعی مفتی سلمان ازہری نے کوئی بھڑکانے والا بیان دیا یا پھر ان کے ایک ویڈیو کلیپ یعنی ایک لمبے بھاشن کی چھوٹی کلیپ کو صرف وائرل کیا جا رہا ہے آخر سچ کیا ہے ان تمام سوالوں کے جواب ہم آپ کو دینے والے ہیں لیکن سب سے پہلے ہم آپ کو بتائیں گے کہ آخر یہ معاملہ شروع کیسے ہوا دراصل گجرات میں جھونہ گھڑ کی ایک مجلس میں مفتی سلمان ازہری نے ایک تقریر دی تھی اس تقریر کا سمیں بہت ہی مہتوپور تھا کیونکہ ایک طرف آیودھیا میں رام للا کی بران پرتشتہ ہوئی ہے اور دوسری طرف گیان واپی کے ایک تیکھانے میں پوجا کا ادھیکار قریب 31 سال بعد ہندووں کو مل گیا ہے ان پرسٹیو میں مفتی محمد سلمان ازہری کو معاملے کی گمبیرتا کو دیکھتے ہوئے بھاشن دینا چاہیے لیکن ازہری نے جو بات کی وہ وائرل ہو گئی سب سے پہلے آپ سنیے وہ ویڈیو کلپ جو وائرل ہے بھیرام کو آگے مفتی سلمان ازہری کا پورا بھاشن بھی سنوائیں گے مفتی سلمان ازہری نے اس بیان میں کربلا کی جنگ کا ذکر کیا ہے اپنے دشمنوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے یہ بیان بھی دیا ہے کہ ابھی دشمنوں کا وقت آیا ہے ہمارا دھور آئے گا تو لوگوں کے مند میں سوال یہی ہے کہ آخر مفتی کے دشمن کون ہے کیا مفتی کے دشمن ہندوستان کے اندر ہے یا ان کے دشمن ہندوستان کے باہر ہیں اب پولیس کو جانچ میں یہی پتہ لگانا ہے کہ کیا اس طرح کے بیانوں سے اشانتی فیل سکتی ہے معاملے کی طرح تک پہنچنے کے لیے سلمان ازہری کا پورا بھاشن سننا بھی ضروری ہے تو سنیے مفتی سلمان ازہری کی پوری بات آخر کیا تھا ہمیں یہ توچن مارتی ہے تانے مارتی ہے تم اگر سچے ہو تو اتنے مارے کیوں جاتے ہو تم اتنے کاٹے کیوں جاتے ہو فلسطین میں تمہارا قتل کیوں اتنا زیادہ عراق میں شام میں یمن میں فلسطین اور عرب میں افغان میں برما میں ہر جگہ تم کاٹے کیوں جاتے ہو یہ بار بار جو سوال ہوتا ہے کیوں مارے جاتے ہو کیوں کاٹے جاتے ہو ان ظالموں کو اے نوجوانوں جواب اتنا دینا مفتی آزم نے ہمیں سکھایا تھا ہم پروانے ہیں محمد الرسول اللہ کے تو شم میں رسالت ہے عالم تیرا پروانہ اور جو پروانہ ہوتا ہے وہ مرنے کے لئے ہی پیدا ہوتا ہے جینے کے لئے نہیں آتا ہے پروانے کی زندگی اپنی شما کی محبت میں گھوم گھوم کر اپنی جان دے دینا اور اگر ہم کسی زرزمین پر کاتے جاتے ہیں مارے جاتے ہیں تو ایک بات یاد رکھو ہمارے مر جانے سے اسلام ختم نہیں ہوتا اسلام کو ختم ہونا تھا تو کربلا میں ختم ہو جاتا لیکن اسلام کی یہ سجائی ہے اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے وار مفتی سلمان ازہری نے اپنی بات اشاروں میں کہی ہے حالانکہ انہوں نے شبد کا پریوک ضرور کیا ہے کہ روز روز لوگ بولجتے ہیں مفتی کن لوگوں سے پریشان ہے مفتی کے مند میں کیا ہے مفتی ہی جانے لیکن مفتی سلمان ازہری کے سمرتھ اب یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ازہری نے اپنا بیان ہندوستان کے کسی مددے پر نہیں بلکہ فیلسطین اور ازرائیل کے جنگ کے مددے پر دیا ہے گجرات کے جونہ گڑھ میں مفتی سلمان ازہری کا یہ بیان سامنے آیا اور اس کی شکایت بھی گجرات میں درج کر لی گئی اس کے بعد گجرات کی ایٹی ایس نے سلمان ازہری کو ممبئی سے حراست میں لیا اور ٹرانجٹ ریمانڈ پر لے لیا جب مفتی سلمان ازہری کی گرفتاری ہوئے تو انہیں گھاٹ کو پر تھانے لے جایا گیا تو گھاٹ کو پر تھانے کے باہر مفتی کے سمرتھک اکٹھے ہو گیا اور ان کو تیتر بیتر کرنے کے لیے پولیس کو ایکشن لینا پڑا ممبئی پولیس نے سب کو سمجھانے کی کوشش کی سمجھا کے ان کو یہاں سے ہٹایا گیا ہے کوئی بھی افوا کے اوپر آپ دھیان مت دیجئے افوا مت پھیلائیے ممبئی یہاں پہ کوئی بھی law and order situation نہیں ہے سب under control ہے سبھی officers اور men on the road ہے کوئی بھی دکت نہیں ہے اگر آپ کو کوئی تکلیف ہے تو آپ ممبئی پولیس تک reach out کیجئے ہم آپ تک پوچیں گے